اب اللہ ہو جائے گا ایسے ہی ایک دوسرا چھوٹا سا سجاؤ ہم لوگ برش کرتے ہیں کالگیٹ کلوز اپ سوا کا فورن کیوں کرتے ہیں کیونکہ سانس کی بدبو دور کرتا دانکوں کی سلن دور کرتا تب آپ کبھی کبھی یہ سوچئے کہ جب کالگیٹ نہیں ہوتا تھا تو سب کے دانس سر جاتے ہوں گے شاید اور سب کی سانس میں بدبو آتی ہوگی اور ہمارے دادا دادی کے جمانے میں تو کالگیٹ ہوتا نہیں تھا تو اپنے دادا دادی سے پوچھئے کہ آپ تو کالگیٹ کرتے نہیں تھے تو دادا دادی ساتھ بیٹھتے تھے کی نہیں بیٹھتے تھے اور تب آپ کو جواب ملے گا کہ ہمارے دادا دادی نیم کا داتن کرتے ہیں بابول کا داتن کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں دنیا میں سب سے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو نیم کا داتن کرتے ہیں کارن جانتے ہیں کیا ہے پہلا کارن میں نے شروع میں بتایا نیم کا پیر آکسیزن دیتا دوسرا ایک اور جبرجست کارن ہے جب آپ نیم کا داتن چبائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے موہ میں لار زیادہ بنے گا سیلیوہ زیادہ بنے گا اور جتنا زیادہ سیلیوہ بنے گا اتنا ہی اچھا ڈائیجیسٹیو سسٹم رہے گا اور جتنا اچھا ڈائیجیسٹیو سسٹم رہے گا اتنا ہی اچھا آپ کے شریر کی امیون پاور رہے گا اور جتنا اچھا ڈائیجیسٹیو سسٹم اتنی بیماریاں آپ سے دور کیونکہ نبی ٹک کا بیماریاں پیٹ کی گربری سے پیدا ہوتی پیٹ کی گربری ٹھیک رہنے کے لئے ڈاکسر کہتے ہیں آپ کو کہ کھانا چوا چوا کر کھائیے کیوں کیونکہ سلیوہ زیادہ بنتا ہے اور کھانے کو پچانے کا کام سب سے زیادہ سلیوہ کرتا ہے لیکن عدبوت ہے نیم کا داتن جتنی دیر چوائیں گے اتنی دیر سلیوہ موں میں بنے گا اپنے آپ بنے گا یہ عجیب قدرت ہے تو جتنا یور سلیوہ بنے گا اتنا اچھا آپ کے لئے اچھا ہے دانتوں کے لئے اور ایک دوسری جانکاری امریکہ میں اور جرمنی میں کینسر کی سب سے اچھی دوا لیمڑا کے پیڑے سے بنتی ہے تونہ دیشوں میں نیم ہوتا نہیں ہے امریکہ میں بھی نیم نہیں ہوتا جرمنی میں بھی نہیں ہوتا تو امریکہ کی ایک کمپنی نے نیم پر پیٹنٹ کروا لیا پیٹنٹ کیوں کروا لیا کیونکہ بھوش میں ہندوستان کا لیمڑا یہ سامنے نیم کا پیڑ لگا ہے یہ دنیا کی عدبت چیز ہے ایک نیم کا پیڑ اگر آپ کے آنگن میں لگا ہوا ہے تو جان لیجئے دو سو اور دھائی سو قسم کے وائرسز اور ویکٹیریاز آپ کے گھر سے دور رہیں گے کبھی نہیں آئیں گے نیم کا پیڑ جبرجست چوکی داری کا کام کرتا تو نیم کے پیڑ میں اتنی عدبت خاصیت ہے اور یہ داتون ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہے ابھی کچھ دن سے تیلی جیزن نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی کالگیٹ رگڑو تو ہم نے کالگیٹ چالو کر دیا اب جو نیم کا داتون کرتے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں کہ یہ بے وکوف لوگ ہیں اور جو کالگیٹ کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنٹ ہیں ہے سچ میں اُلٹا جو نیم کا داتون کرتے ہیں وہ سب سے انٹیلیجنٹ ہیں اور جو کالگیٹ کرتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے ایڈیٹ ہیں پتائے کیوں کالگیٹ بنتا کیسے ہے آپ کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم کیوں نہیں معلوم کیونکہ کالگیٹ کمپنی کبھی بتاتی نہیں کہ ہم نے کیسے بنایا ہے ان کے ڈبے پہ کبھی نہیں نکھتے اور کالگیٹ کے ڈبے پہ آئی ایس آئی مارک بھی نہیں ہے ایگ مارک بھی نہیں ہے کیوں سب سے ردی کوالیٹی ہے اس لیے آئی ایس آئی مارک اس کو مل نہیں سکتا تو جس پہ آئی ایس آئی مارک بھی نہیں ہے ایگ مارک بھی نہیں ہے اسی کو کیوں خریب کے لے آتے ہیں کال گیٹ کا ٹوٹسپیس دنیا کا سب سے گھٹیا ٹوٹسپیس ہے کیوں کیونکہ جانوروں کے ہڈیوں کے چورے سے بنتا ہے سامر نتے سارے کے سارے ٹوٹسپیس جو بنتے ہیں وہ ڈائی کلشیوم فوسفیٹ سے بنتے ہیں اور ڈائی کلشیوم فوسفیٹ کہاں سے آتا ہے ڈائی کلشیوم فوسفیٹ مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیوں میں سے نکالا جاتا اب میں کسی سے یہ کہوں کہ جانوروں کی ہڈیوں کا چورا روج صویرے اٹھ کر اپنے موں سے رگڑیے تو آپ کہیں گے کیا پھالتو کی بات کر رہے ہیں اور میں کہوں کہ کال گیٹ کریے تو روج ہم کرتے ہیں اور جانوروں کے ہڈیوں کے چورے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک دوسری خطرنات کی زور ہے فلورائیڈ فلورائیڈ نام اس جہر کا ہے جو شریر میں فلوروسس نام کی بیماری کرتا پینٹس کھڑا ہو کر اس جھوٹ کو جھوٹ کیوں نہیں بولتا اور کیوں نہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جا کر اس بات کو چیلنج کرتا ہم تو اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ میں دینٹس نہیں ہوں اگر میں کروں گا تو کورٹ سب سے پہلا سوال پوچھے گا کہ آپ کو آتی ہے کچھ دانتوں کی بات کچھ جانتے ہیں آپ جب دینٹس جائے گا کورٹ میں تو وہ یہ صد کرے گا کہ کوئی بھی ٹوٹ پیس جس میں فلورائیڈ ہوتا ہے اور تھاؤزن ٹی پی ایم سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے ٹوٹ پیس جہر ہو جاتے ہیں وہ پیسٹ نہیں رہتے یہ بات اگر میں کہوں گا کورٹ میں تو کورٹ میری بات مانے گا نہیں وہ پوچھے گا آپ کے پاس دگری ہے کیا سب سے مجھے معلوم ہے کہ تھاؤزن ٹی پی ایم سے زیادہ اگر فلورائیڈ ہے کسی بھی ٹوٹ پیس میں تو وہ ٹوٹ پیس ٹوٹ پیس نہیں ہے جہر ہے لیکن کورٹ میری بات تب مانے گا جب میں اس کو یہ صد کروں جن کے پاس داتوں کی ڈاکٹری کا پرمار پتر ہے درباگی سے جن کے پاس داتوں کی ڈاکٹری کا پرمار پتر ہے وہ کورٹ میں جا نہیں رہے ہے اور جن کے پاس پرمار پتر نہیں ہے وہ باہر رہ کے کھسی آ کے رہ جا رہے ہیں ہمارے جیسے لوگ اور درلے سے کالگٹ دکھ رہا ہے ہندوستان میں پانی میں پہلے سے ہی جیادہ فلورائیڈ ہے اس لیے ہندوستان میں تو یہ سارے پیسٹ بند کر دینے چاہیے اور تیسری ایک اور خطرنا چیز ہوتی ہے اس میں ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیسٹ وہ اچھا جس میں جادہ سے جادہ جھاگ بنے فوم بنے یہ جھاگ پتا ہے کس سے بنتا ہے سب سے جادہ جھاگ بنتا ہے رن اور سرف میں کیوں بنتا ہے کیونکہ اس میں ایک پدارت ملایا جاتا ہے جس کو تکنیقی بھاشاں میں ہم کہتے ہیں سنتھیٹک ڈیٹرجنٹ سنتھیٹک ڈیٹرجنٹ کپڑا دھونے کے سابون میں ملاتے ہیں اسی کو کالگیٹ میں بھی ملاتے ہیں جھاگ پیدا کرنے کے تو میں آپ سے کہوں کہ کپڑا دھونے کے سابون سے دانت ساف کریے کیونکہ اس میں سب سے جادہ جھاگ پیدا ہوتا ہے اور ہمارے دیس میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آدھ آدھا گھنٹے رگڑتے رہتے ہیں کیونکہ جھاگ نکالنا ہے ان کو دنیا کا سب سے ردی پیسٹ آپ استعمال کر رہے ہیں اور ایک آخری جانکاری اسی کے بارے میں میں جب یورپ میں گھومتا تھا تو مجھے ایک بات پتا چلی کہ یورپ کے لوگوں کے دانت سب سے زیادہ خراب ہیں سب سے گھنڈے دانت دنیا میں اگر کسی کے ہیں تو یورپ کے لوگوں کے ہیں اور وہاں کیا ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی دانتوں کا مریج ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی ہے اور سب سے زیادہ سنکھیا ڈاکٹر جو ہیں وہاں وہ دانتوں کے ہیں امریکہ میں بھی تو میں ایک بار ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر جکرسن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے دیش میں دانتوں کے مریج کیوں ہیں اور آپ کے دیش میں دانتوں کے ڈاکٹر کیوں ہیں تو کہنے لگے کہ ہم دانتوں کے مریج اس لیے ہیں کیونکہ پیسٹ رگلتے ہیں تو میں نے کہا بیسٹ کوالیٹی کیا ہے کہ وہ تو ہمارے دیش میں ہوتی نہیں تمہارے دیش میں ہوتی ہے نیم کا داتون تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا نیم کا داتون بیسٹ کوالیٹی ہے میں ہندوستان سے منگواتا ہوں تو یہاں سے جاتا ہے وہ کرتے ہیں اور ہم یڈیو سٹی میں کالگیٹ رگلتے ہیں اور جو کالگیٹ پیس آپ کے دیش میں بکتا ہے نا وہ امریکہ میں نہیں بکتا ہے یہ کمپنی امریکہ کی لیکن فلورائیڈ والا ٹوٹس پیس وہ یہاں بیچتے ہیں امریکہ میں نہیں بیچتے ہیں کیوں؟ تابندی لگی ہوئی ہے وہاں ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ اس کو مت کریے فلوروسس نام کی بیماری ہو جائے گی اور جس ٹوٹس پیسٹ کو وہاں منع کیا جاتا ہے وہی اس دیش میں سب سے زیادہ بکتا ہے تو اس لیے میں آپ سے ایک آخری نویدن کر رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ ٹوٹس پیسٹ بند کر دیجئے تو آپ دیں گے راجی بھائی پھر کیا کریں نیم کا داتن کریے بابول کا داتن کریے best quality ہے کہاں سے ملے گا بمبئی کے ہر اسٹیشن کے سامنے ملتا یہ گریب لوگ ہیں نا آپ دیکھو نیم کا داتن بیچتے ہیں اگر ان کا داتن آپ خرید ہوگے تو آپ کا پیسہ کسی گریب کے پاس جائے گا تو اس دیش کے گریبوں کو روجگار ملے گا اور ان گریب لوگوں سے داتن آپ جو خرید ہوگے ایک داتن کم سے کم ایک ہفتے چل سکتا کیسے آپ چبائیے جتنا کریں اتنا کٹ کے نکال دیجئے پانی میں ڈال کے رکھئے دوسرے دن بھی کام آئے گا ایک بار میں یہ بول رہا تھا تو آئی آئی ٹی میں ایک لڑکا کھڑا ہو گیا کینے لگا راجی بھائی کیا الٹی الٹی بات کرتے ایک ہی نیم کے دات ان کو ہم کتنی بار کریں تو میں نے کہا بھائی جرح یہ بتاؤ کہ ایک ٹوذ برش کو کتنی بار کرتے ہو ایک دن کرتے ہیں دو کے رکھ دیتے ہیں پھر دوسرے دن کرتے ہیں پھر دو کے رکھ دیتے ہیں سال بھر تک رکھتے رہتے ہیں ایک ٹوذ برش کو تو گندہ نہیں لگتا اور ایک نیم کا دات ان میں کہہ رہا ہوں ہفتے پر رگڑوں تو گندہ لگتا تو اس لڑکے نے جانتے ہیں کیا جواب دیا سچ میں راجی بھائی ہمارا دیوار تو ایک دم اُلٹا ہو گیا تو میں نے کہا یہ دماغ تمہارا اُلٹا پتا ہے کس نے بنایا ٹیلی ویزن ہے اس کو تم ٹیلی ویزن کہتے ہو میں اس کو ایڈیٹ باکس کہتا ہوں اور کیا ایڈیو سٹی دکھاتا جانتے ہیں دو پتی پتنی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پتنی موں پھیر لیتی کہتی ہے کیسے کہوں ان کی ساس میں بدبو آتی ہے تو اس کی سہیل ہی کہتی ہے چل میرے ساتھ دونوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ساتھ کہتی ہیں ارے کھول گیٹ کا سرکھا چکر تو اپنایا دیں ساس میں بدبو تو آئے گی پھر ان کے گھر میں کھول گیٹ آ جاتا ہے ان کے مسٹر جن کی ساس میں بدبو آتی ہے وہ کھول گیٹ رگڑتے ہیں کالگیٹ رگلنے کے بعد دکھاتے ہیں ان کی پتنی ان کے نزدیک آ جاتی ہے نیچے ایک لائن لکھتے ہیں دوریاں نزدیکیاں بنیں جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دو پتی پتنی اگر کالگیٹ ٹنگ کریں گے تو دور دور رہیں گے کالگیٹ کریں گے تب ہی نزدیک آیں گے اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑی ایڈیو سٹی کوئی دوسری ہو سکتی ہے بھارتیہ سنسکرتی میں پتی پتنی کا رشتہ پرس پر پریم پرس پر وشواس پرس پر صدبہو پٹکا ہوتا ہے ٹیلی ویزن سکارا ہے کہ نہیں کالگیٹ پیسٹ پٹکا ہوا ہے اور اس لیے اس ہنڈرد پرسنٹ ایڈیو سٹی سے باہر آ جائیے سائدہ جانتے ہیں کیا ہوگا اگر آپ لمرہ کا داتون خریدیں ہم سب ایک سال میں کتنا پیسٹ خریدتے ہیں معلوم ہے سارے دیش میں دو سو دھائی سو کروڑ روپے کا پیسٹ خریدہ جاتا اگر یہ دو سو دھائی سو کروڑ کا لمرہ کا داتون خریدنا شروع کر دیں تو اس لیش کے کتنے گریبوں کو کام مل جائے گا اور سب آپ کہیں گے راجی بھائی اگر ہم سب لمرہ کا داتون کرنا شروع کریں تو نیم کا جھاڑ تو ختم ہو جائے گا تب میں آپ کو ایک دوسرا فارمولا دے کے جا رہا ہوں کہ آپ کا جب جنم دن ہوتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں کیک لے کے آتے ہیں ممبتی جلاتے ہیں پھر پھوک 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 مار کے سب بجھاتے ہیں ہماری بھارتی سنسکرتی میں دیپک کب بجھایا جاتا ہے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں جنم دن پہ ہی دیپک بجھا رہے ہیں ہمارے مرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ راجی بھائی جنم دن کیسے منائے تو اس کا بیت فارمولا میں آپ کو دیکھے جا رہا ہوں جب بھی آپ کا جنم دن آئے تو سنکل کریے کہ ہم ہمارے جنم دن پر ایک نیم کا جھاڑ لگائیں گے پیوڑ لگائیں گے اور مان لیجئے آپ کے پچاس جنم دن آئے تو پچاس جھاڑ لگیں گے اور ایک نیم کا جھاڑ جب بن جاتا ہے تو سال بھر میں پندرے لاکھ روپے کی اوکسیزن دیتا ہے ایک نیم کا جھاڑ تو ہم نے اگر پچاس نیم کے پیوڑ لگائے اپنے ہر جنم دن پر تو پچاس انتو پندرے لاکھ مانے کتنا کتنا کوئی ایک بولے نہیں سنائی دیا ایک کوئی ایک سالے سات کروڑ سالے سات کروڑ روپے کی اوکسیزن کس نے دی ہم نے جو نیم کا جھاڑ لگایا اب میں اگر آپ سے ایسے کہوں کہ سالے سات کروڑ روپے دیش کو دان کریے آپ کہیں گے اور اگر میں یہ ایسے کہوں کہ سالے سات کروڑ روپے کی اوکسیزن دان کریے وہ ہم سب کر سکتے ہیں ایک ایک نیم کا جھاڑ لگائیں تو آپ کے دیش میں داتون کی بھرمار ہو جائے گی اور داتون کی بھرمار کے ساتھ ساتھ اوکسیزن اتنی افرات میں ہو جائے گی کہ پریاورن کا پردوشن ایک جھٹکے سے ختم ہو جائے گا تو یہ بیس فارمولا ہے داتون کریں داتون کے لیے ایک نیم کا جھاڑ لگائیں اور اپنے ہر جنم دن پر لگائیں ہندوستان کی یہ جو پریاورن کی سمسیہ ہے اس کا بھی سمانحان ہو جائے گا اور یہ جو دو سو دھائی سو کروڑ روپے برباد ہو جاتے ہیں ٹوٹھ پیس خریدنے میں وہ بچ جائیں گے ان کے قوالٹی کا بہت بڑا بھرم ہے لوگوں کو بہت بڑا بھرم یہ ہو گیا ہے کہ ویدیشی کمپنیوں کے مال میں قوالٹی زیادہ ہے اس لیے لوگ اسے خریدتے ہیں میں آپ کو کئی ویدیشی کمپنیوں کے مال کی کیمیکل انیلیسس ریپورٹ پرستوت کر سکتا ہوں جو ہم نے لیبوریٹری چیک کر آیا کوئی قوالٹی نہیں ہے ان کے مال گھٹیا سے گھٹیا قوالٹی کا مال وہ بیچ رہا ہے میں نام لے کے بتاؤں ایک امریکن کمپنی ہے جس کا نام ہے کالگیٹ پامولیف ٹوٹھ پیسٹ بیچتی ہے میں لوگوں سے بہت بار پوچھتا ہوں آپ کالگیٹ کا ٹوٹھ پیسٹ کیوں کرتے ہیں تو سب ایک ہی سور میں کہتے ہیں اس میں قوالٹی ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں اچھا کیا قوالٹی ہے تو کہتے ہیں اس میں جھاگ بہت بنتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں جھاگ تو رن میں بھی بنتا ہے ایریل میں بھی بنتا ہے جھاگ تو شیونگ کریم میں سب سے زیادہ بنتا ہے تو شیونگ کریم سے ہی دانت ساف کر لیا کرو اگر جھاگ ہی چاہیے تمہیں یہ پڑھے لکھے ہیں مورکھوں کے اتر ہیں بینا پڑھا لکھا آدمی ایسا اتر نہیں دے گا جو ایجوکیٹی ڈی ڈی اٹ ہے وہ اس طرح کا اور یہ اتر مجھے پتا ہی کہاں ملا ڈلی یونیورسٹی میں میں ایک لیکچر کر رہا تھا ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس میں وہاں کے ایک پروفیسر نے اتر دیا کہ جو کال گیٹ میں بہت اچھی کوالٹی ہے جھاگ بہت بنتا ہے تو میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ دینٹل کریم سے دانت کیوں نہیں ساف کر لیتے شیونگ کریم سے دانت کیوں نہیں ساف کر لیتے ایریل سے دانت کیوں نہیں ساف کر لیتے سب سے یادا جھاگ تو اسی میں بنتا ہے تو ایک دم چھپ پروفیسر پھر اس نے مجھے کہا اچھا آپ ہی بتائیے کوالٹی کیا ہوتی ہے میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ میتھمیٹکس کے پروفیسر ہو کے اگر یہ نہیں جانتے کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے تو کیوں چلاتے ہیں کہ یہ کوالٹی ہوتی ہے جب معلوم ہی نہیں ہے تو کہو نا ہم کو نہیں معلوم کوالٹی کیا ہوتی ہے ہم تو بگیابن دیکھ کے یہ سامان خرید لاتے ہیں میں نے ان کو سمجھایا کہ کالگیٹ ٹوپیسٹ بنتا کس چیز سے ہے اس کی کوالٹی کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے تو ان کا ہاں بتائیے تو میں نے ان کو بتا وہ میتھمیٹکس کے تھے تھوڑا کیمیسٹری بھی جانتے تھے کیمیسٹری میں ایک کیمیکل ہوتا ہے اس کا نام ہے سوڈیم لارل سلفیٹ اس سے کالگیٹ بنتا ہے کیونکہ سوڈیم لارل سلفیٹ ڈالے بینا کسی بھی ٹوپیسٹ میں جھاگ پیدا نہیں ہو سکتا اور سوڈیم لارل سلفیٹ کا آپ دیکھ لیجئے آپ میں سے تھوڑے بھی کیمیسٹری پڑے ہوئے لوگ ہیں تو کیمیسٹری کی ڈکشنری میں سوڈیم لارل سلفیٹ دیکھئے اس کے سامنے لکھا ہوا ہے پائزن جہر ہے دشملک زیرو پانچ میلی گرام ماترہ میں شریع میں چلا جائے تو کینسر کر دیتا ہے اور وہ کالگیٹ میں بھرپور ماترہ میں ملایا جاتا ہے اور آپ کو ایک جان کری دوں امریکہ اور یوروپ کے دیشوں میں کالگیٹ جب بیچا جاتا ہے نا تو اس پر انگریجی بھاشا میں چیتاونی لکھنی پڑتی ہے کالگیٹ کے پیسٹ پر جیسے بھارت میں سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا رہتا نا سگریٹ پینا سواستے کے لیے ہانکارک ہے ویسے امریکہ اور یوروپ میں کالگیٹ کے ڈبے پر لکھا رہتا ہے کالگیٹ کرنا سواستے کے لیے ہانکارک لکھتے ہیں انگریجی میں ہیں میں بتاتا ہوں وہ کیا لکھتے ہیں وہ تین واقعے لکھتے ہیں پہلا لکھتے ہیں کالگیٹ is injurious to health سواستے کے لیے خطرناک ہے دوسرا واقعے لکھتے ہیں پلیز کیپ آوٹ دس کالگیٹ فرم در ریچ آف دا چلڈرن بیلو سکس ہیئرز مانے چھ سال سے کم عمر کے بچے کو یہ پیسٹ نہیں دینا کیوں بچے چاٹ لیتے ہیں اس کو اس لیے کہتے ہیں بچوں کو نہیں دینا یہ ٹوٹس پیس پھر آگے کے سینٹنس میں لکھتے ہیں in case of accidental ingestion please contact immediately poison control center مانے گلتی سے کسی بچے نے کالگیٹ کر لیا تو ترنت ہسپیٹل لے کے جانا اس کو اتنا خطرناک ہے اور تیسرا سینٹنس لکھتے ہیں if you are a adult then take the paste on your brush only in piece size مطلب کیا ہے اگر آپ بڑے آدمی ہیں تو اپنے brush پر بلکل تھوڑی ماترہ میں چنے یا مٹر کے دانے سے آدھی ماترہ میں ہی کالگیٹ لےنا کیونکہ کار کارسینوجینک ہے کینسرس ہے اب دیکھو امریکہ اور یوروپ میں لکھتے ہیں کہ بلکل تھوڑی سی ماترہ میں کالگیٹ لینا brush پر بھارت میں ٹی وی پہ کیا پناتا ہے تو کیا پہ سے brush بھر بھر کے لینا اور دن میں تین تین بار لینا صغیرے بھی کرنا دوپیر کو ابھی جلدی مرنا اور ان کا مال بھی کمانا کمپنیوں نے پیسٹ بنائے ہیں نا اس میں بے ایمانی اور چالک ہی پتہ ہے کیا یہ باہر تو نکل سکتا ہے اندر نہیں گھسا ٹیوب کا ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ پچھ سے دوائے تو نکل تو آئے گا اگر زیادہ نکل گیا تو واپس نہیں گھسا سکتے آپ اس میں گھسا سکتے اس کو خطرہ بناتے زندی بھی گلے ہاں مہمیں اتنے بے ایمان لوگ ہیں اور اتنے شوشوں کھوڑ ہیں یہ کیا آپ کا جہاں سے زیادہ پیسٹ خرچ ہو جلدی سے جلدی پھر آپ کی جیب سے پیسہ نکالا جائے اس طرح کے دھندے وہ کر رہا تو امریکہ یوروپ میں جو تول گیٹ، کلوز اپ، پیپ سوڈنٹ شریر کے لیے ہانکارک ہے وہ ہندوستان میں کوالیٹی پروڈٹ کیسے ہو سکتا جب آپ بتائیے